بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم اور سلامت رکھے جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو چور کا اندھا ہونا ظالم ڈاکو یا کوئی دشمن جو آپ کو بہت دن کرتا ہو اس کے بارے میں عمل بتایا تھا آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گی کہ جس کی مدد سے آپ کو کچھ بھی ارادہ ہو کوئی بھی مسئلہ ہو کیسا ہی مسئلہ ہو لیکن شریعت کے خلاف کبھی نہ چاہیے گا اس کا اچھا استعمال کیجئے گا ورنہ اللہ نہ کرے کہ اگر وہ اس حق میں نہ ہو تو اُلٹ کر آپ کے اوپر ہی نہ پڑے عمل میں سو فیصد کامیابی ہے اگر نیت اچھی ہو تو اس میں ختم سریابی زبان کا یہ عمل ہے بہت بڑے بڑے عامل لوگ جو تھے اور جامعہ سوفیان یعنی کہ بہت بڑے بڑے بزرگ جو تھے بہت ان کے مطلب کے ہاتھ میں رہا اور اس وجہ سے وہ کامیاب بھی ہوئے اس نے اس عمل کو کرنے میں بہت زیادہ انداز ظاہر کیے گئے ہیں کہ کوئی کس طرح کرتا ہے کوئی کس طرح کرتا ہے لیکن میں جو عمل کرتی ہوں اس کا طریقہ اور ہے جو سکرین کے اوپر آپ کے سامنے ایک عمل یعنی ایک عزائمت ہے اور اس کے پر ایک نقش ہے آپ نے وہ نقش کسی کاغذ پر اتار لیں یا لکھ لیں جب آپ عمل کرنے لگو تو نیچے جو بھی لفظ ہے شم یعنی کہ شم خائل حال اسراف یہاں سے لے کے جب فلاں کا کام ہو جائے اسرافیل میں تطرون تو کلویا یا خدم حاضر الاسما یہ ایک الفاظ ہے یعنی کسی سے یہ الفاظ کہے جاتے ہیں ان کا مطلب یہ ہے یہ ایک اسرائیلی زبان میں لکھا گیا جو لکھی بھی عزائمت ہے فلاں کا کام ہو جائے فلاں کون ہے جس کا نام ہوگا جو کچھ آپ کا ارادہ ہو یا آپ کسی کے لئے کر رہے ہو یعنی کہ دیکھیں فلاں کا کام ہو جائے ایک نام ہے احمد احمد کا کام ہو جائے ایک کام ہے زہرہ زہرہ کا کام ہو جائے ایک نام ہے کوسر فلاں کی جگہ کوسر کوسر کا کام ہو جائے ٹھیک ہے اس طرح بہت سے جو بھائی لوگ ہیں نام کو استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو کچھ آپ کا ارادہ ہو یہاں وہ لکھ دیں وہی مطلب سو فیصد آپ بر آئے گا یعنی کہ آپ کا مکمل ہو جائے گا بہت زیادہ موجب در موجب ہے یعنی کہ نسل در نسل چلتا آتا ہے یہ عمل آپ یقین مانیں کہ آپ اس عمل کو جیسے جیسے اپنائیں گے اس کے فضائل اور اس کی برکات آپ کو خود پتہ لگتی جائے گی ایک اور بات میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں عمل کا نجازی استعمال کسی کے مرنے کا کسی کے دشمن کو مارنے کا یا کسی نے کوئی غلطی کی بھی نہ اس کو مارنے کے لئے استعمال کیا جائے نہ جائز نہ حق استعمال کیا جائے تو یہ اُلٹ بھی پڑ سکتا ہے اُلٹ کے آپ کے پر بھی آ سکتا ہے آپ کی فیملی کو بھی لگ سکتا ہے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا آپ کو جس طرح بتایا جاتا ہے اس طرح کریں اچھے علم کے لئے دیکھیں اچھا علم آپ کو وہ کہیں سے بھی نہیں ملے گا ٹھیک ہے تو اس علم کا فیض اگر ہاتھ میں ہے تو ضرور اپنائیں اچھے طریقے سے اپنائیں ایک بات یاد رکھیں کہ جو بھی اس کے اثرات ہیں اگر اچھا کروں گے تو آپ کی اوپر بھی آئیں گے اگر برا کروں گے کسی کے لئے تو ظاہر آپ بھی اس میں شامل ہوں گے تو میں دعا کرتی ہوں کہ جو اس کو برے کام کے لئے استعمال کرتا ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہ ہو اس کو اچھے استعمال کے لئے ترے پاکی پرحیزگاری پاک صاف رہنا یہ سب اس میں شمار ہے پانچوں وقت کا نماز پڑھنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا ذکر و ذکرات میں رہنا وضو باوضو رہنا سب سے پہلی جو قسم ہے اس میں شامل ہے ٹھیک ہے پھر یہ عمل کامیاب ہوتے ہیں قامل کے لئے سب سے پہلا جو ہے نماز روزہ اور قرآن پاک کی تلاوت ذکر و ذکرات دوسرا عمل عامل کا اخلاق ہوتا ہے میں بار بار کہتی ہوں پھر یہ عملیات کو آپ شروع کریں جتنی ہدایات آپ کے آخروں پیش کی جائے گی ان میں سے جو اس عمل کے لئے آپ کو بہتر لگتی ہے وہ ضرور کریں اور عمل کرنے سے پہلے بتائیں پھر ہی عمل کو شروع کریں اجازت دیں اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھے گا سننے والوں پہ لازم ہے کہ ہماری چینل کو سسکرائب کریں اور کسی بھی قسم کی غلطی کہ کوئی گنجائش نہیں اس عمل میں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی